بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کس طرح آپ اپنے اصیل چکس کی سردیوں میں حفاظت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو کمپلیٹ پروسیس بتائیں گے اس حوالے سے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو رات کا پانی پڑھا ہوا تھا یہ ابھی جو پانی پڑھا ہوا ہے یہ والا یہ رات کا پانی ہے ٹھیک ہے اس رات کے تھنڈے پانی کو آپ نے ڈول دینا ہے یہ ڈول گئے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے اندر نیم گرم پانی ڈال لیا ہے نیم گرم یہ نیم گرم پانی ڈال دی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے جس جگہ پہ اپنے اصیل چکس رکھی ہوئے ہیں ادھر اگر کوئی اور کسی اور جگہ پر تھنڈا پانی پڑھا ہوئے تو اس کو بھی آپ ڈول دیں یہ میرے شاہد پر یہ پڑھا ہوئے تھنڈا پانی یہ جب موٹر چلتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ پانی ادھر جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ اس طرح کریں گے ٹھنڈے پانی کو اس کو بھی ڈول دیں اس کو بھی ہم نے ڈول دی ٹھیک ہے تو اب آجتے ہیں کہ رات کو ہم نے کس جگہ پر باندھ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پینجرے کے اندر چوزے باندھ دیں ٹھیک ہے یہ باہر بھی میں نے کپڑا ڈالا ہوئے اس کپڑے کو اٹھاتے ہیں اوپر کرتے ہیں یہ پینجرے ٹھیک ہے اس کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ پروسس ملے گا تو ویڈیو پوری دیکھنا لازمی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا اس کے اندر یہ بند ہیں سیل چوزے تو ان کو گرم جگہ پر بند کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چوزے یہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں لیکن پھر بھی نہ ان کو میں گرم جگہ بند کرتا ہوں تاں کہ ان کے لئے پھر مسئلہ نہ بنیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فل ایکٹے میں اتنی سردی کا موسم ہے آج کل پھر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب ٹھیک ہے تو ان کے رات کو بند کرنا ہے آپ نے گرم جگہ پر ٹھیک ہے دوسرا آپ نے ان کو جو پانی رکھنے جو میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے پانی بھی آپ نے ایسا رکھنے بلکل گرم پانی نیم گرم وہ زیادہ گرم نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہوگی ان کے رات کو بند کرنے کا اور پانی کا اس کے علاوہ آپ ان کی خوراک کیا کرنی ہے خوراک خوراک اپنے ایسی رکھنی ہے میں تو یہ ان کو یہ دیتا ہوں آٹا آٹک کے اندر الڈی ملا کے ٹھیک ہے الڈی ملا کے دیتا ہوں جس کے وجہ سے الڈی گرم ہوتی ہے آپ سب بھائیوں کو پتے ہیں تو جس کے وجہ سے یہ گرم رہتے ہیں سردیوں کا موسم ہے جس کے وجہ سے یہ گرم رہتے ہیں چوزے سارے ٹھیک ہے تو الڈیاں بھی ان کو دیں گے ان کو ابھی ہم ون بے ون بند کریں گے اور ان کو پاٹیں گے اندر جو الڈی ملی ہوئی ہے وہ دیں گے ٹھیک ہے سب کو باری باری دیں گے تھوڑی تھوڑی تاکہ یہ اندر سے گرم رہے سردیوں کے موسم میں یہ سردی ان کی اوپر آوی نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح موسیقی یہ سارا یہ ہی کھا گیا نیچے والے کو کھانے نہیں دے رہے یہ آر ٹھیک ہے نرالدی ملا کے آپ دے سکتے ہیں اس کے بہت فوائد ہیں اس کے علاوہ آپ مچھلی کی تیل کی گولیوں ہوتی ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اوپر آپ کو شو اوریوں کی ویڈیو میں اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ مچھلی کی تیل کی گولیوں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں رات کو بند کرتے وقت یہ بھی بہت گرم ہوتی ہیں لیکن مچھلی کی تیل کی گولیوں سے زیادہ جو ہم نے چیک کی ہے وہ ہلدی صحیح ہوتی ہے آٹھیں کے اندر تھوڑی مکس کر دیں ایک چھوٹ کی پیڑا بنا لیں اس کے اندر دے دیں آپ ان سب کو میں بھی ہلدی دوں گا انشاءاللہ تو اس کے علاوہ آپ خوراک ہوگی صبح آپ نے ان کو تھوڑی گرم خوراک دینی ہے ٹھیک ہے صبح کھولتے وقت اور شام کو شام کو بھی ایسی خوراک دینی ہے جس کی تاثیر ٹھنڈی ہو ٹھیک ہے تاثیر گرم نہ ہو کیونکہ اگر زیادہ گرم کریں گے تو پھر یہ ایکسٹرا ہیٹ کارجنگ ایور ہیٹ میدہ خراب ہو جگئی ہے اس طرح زیادہ گرم چیزیں بھی نہیں دینی اتنی گرم دینی ہے جس سے اندر سے یہ تھوڑے تھوڑے گرم رہے ٹھیک ہے اور سردین کے اوپر اثر نہ کرے پانی گرم دینے پانی ٹھنڈا نہیں دینے رات والا پانی ان کو بالکل نہیں دینے ٹھیک ہے رات والا پانی ڈول دے تازہ پانی دیں جگہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جگہ بالک جگہ صاف ہے گندی جگہ ہوگی یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اگر جگہ گندی ہوگی تو اس سے بھی بیماری بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جگہ صاف ہونی چاہیے پانی صاف ہونے چاہیے اور خوراک اپنی طرف سے ان کو ایسی رکھیں جو موسم کے صاف سے ہو ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ زندگی موت اللہ کے آتھ میں ہے ٹھیک ہے تو زندگی موت کے بارے میں انسان کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اپنے طرف سے جو احتیاط ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ٹھ کرم تھوڑی دینی ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے تو باقی انشاءاللہ یہی بھیٹی تھی آپ سب بھائیوں کے سامنے تو جزاکوم اللہ خیرہ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ